سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے تو میرا نام جو ہے وہ فیض الرحمن ہے اور آپ یہ لیکچر ایمی انگلیس سینٹر پر دیکھ رہے ہیں تو آج جو ہے وہ پڑھیں گے دفلیکشن آف الیکٹرون بائی الیکٹرک فیلڈ ہم نے اس سے پہلے کے ٹاپک میں یہ پڑھ لیا تھا کہ الیکٹرون کیسے الیکٹرون گن سے فائر ہوتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرون گن کس طرح کام کرتی اور الیکٹرون کیسے ملتے ہیں ہمیں اب ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ وہ ہی الیکٹرون اگر کسی الیکٹرک فیلڈ میں چلے جائیں تو کیا وہ موف کریں گے مطلب جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن کو چینج کر کے موف کریں گے یا اسٹریٹ لائن میں ہی موف کر جائیں گے فور ایکزمپل آپ ایک روڈ سے جا رہے ہیں اب روڈ پر سامنے ہے آپ کے تھکتر پڑے میں تو آپ کیا اسی روڈ پر تیزی میں نکل جائیں گے نہیں بلکہ آپ کیا کریں گے راستہ چینج کر کے گھوم کر جائیں گے اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے یہ آپ ہیں ٹھیک ہے اور آپ یوں موف کر رہے ہیں سامنے آپ کے پڑے میں سارے پھتر تو آپ کیا کریں گے آپ یوں آئیں گے اور پھر یوں جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ پھتروں پہ سے گزر کر آپ کے کپڑے خراب ہوں آپ کا جو ہے وہ سمان خراب ہو تو آپ اس طرح موف کریں گے کیا الیکٹرون بھی ایسے کرے گا جب اس کے سامنے الیکٹرک فیلڈ آئے گی کیونکہ جس طرح آپ کے سامنے پھتر آئیتے ہیں اس طرح وہ الیکٹرک فیلڈ ہے تو آئیں اس چیز کو پڑھتے ہیں اب سب سے پہلے تو یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ الیکٹرک فیلڈ یہ کریئٹ ہو کیسے رہی ہے تو اس چیز کو دیکھئے یہ آپ کے پاس آگیا پوزیٹیف ٹرمینل ہے ٹھیک ہے پوزیٹیف پلیٹ آگئی ہے آپ کے پاس اب آپ کے دماغ میں یہ سوال آئے گا کہ یہ سر پلیٹ پوزیٹیف ہوئی کیسے یہ پلیٹ تو نیگٹیف بھی ہو سکتی تھی تو نیگٹیف پوزیٹیف اس طرح سے ہوئی کہ آپ نے بیٹری کا کون سا ٹرمینل اس پلیٹ کے ساتھ جوڑا ہوگا تو دیکھو اس پلیٹ کو میں نے ایک بیٹری کے ساتھ جوڑ لکھا ہے ٹھیک ہے وہ بیٹری یہاں پر آگئی میرے پاس وہ بیٹری میرے پاس یہاں آگئی ٹھیک ہے یہ پوزیٹیف ٹرمینل ہو گیا یہ نیگٹیف ٹرمینل ہو گیا زیادہ طرح آپ اس طرح سے دیکھتے ہو کہ یہ بڑا end یہ small end ٹھیک ہے یہ اور بڑا گھر دیتا ہوں یہ بڑا end یہ small end تو یہاں سے پوزیٹیف چارج نکل کے اس پلیٹ پر آگئے یہاں سے نیگٹیف چارج نکل کے اس پلیٹ پر آگئے ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ہوتا کیا ہے یہاں پر تو یہاں پر کیا ہوگا آپ کے پاس آپ اچھی طریقے سے بات جانتے ہو کہ آپ کے پاس فیلڈ جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آئے گی آپ کے پاس فیلڈ کس طرف جائے گی آپ کے پاس فیلڈ جو ہے وہ پوزیٹیف سے نیگٹیف کی طرف جائے گی کیونکہ ہم نے پوزیٹیف جو ہے وہ اوپر کی طرف بنایا نا تو فیلڈ جو ہے وہ پوزیٹیف سے نیگٹیف آئے گی یہ یاد رکھئے گا فیلڈ جو ہے وہ پوزیٹیف سے نیگٹیف کی طرف آئے گی اچھا آپ کی بک میں نا چلے بک جیسا بنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اگر وہاں سے دیکھ رہا ہوں نا ڈائیگرام تو پرابلم نہ ہو تو میں ایسے بنا گئے کہ یہاں پر positive terminal لکھا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر negative terminal الٹا بھی بنا لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آپ کو جو طریقے کارے وہ آنے چاہیے تو یہاں سے field نکل کے اس طرف جائے گی ایسے arrow اوپر کی طرف بنایا جائے گا کیونکہ field اوپر کی طرف جا رہی ہے نا اسی لیے field negative سے positive یہ آگئی آپ کی field یہ field imaginary lines ہوتی ہیں نظر نہیں آتی ہیں یہ field آگئی آپ کی اگر یہ play move کرے گی تو یہاں سے اوپر کی طرف جا کے move کرے گی اب یہاں پر میں نے لگائی دیئے e g e g کیا ہے e g stand for e g stand for electron gun electron gun ٹھیک ہے یہ electron gun ہے اب جب یہ electron gun ہے تو یہ کیا fire کرے گی electron fire کرے گی نا electron تو دیکھو جب تک یہ electron field سے باہر تھا تو یہ تو straight move کر رہا تھا لیکن جیسے ہی یہ electron اس field میں گیا تو اس نے نیچے کی طرف جانا شروع کر دیا جیسی ہی یہ electron اس field میں گیا تو یہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا نیچے سے مراد positive terminal کی طرف جانا شروع ہو گیا اگر یہ positive terminal اوپر لگا ہوتا تو اوپر جاتا ابھی میں وہ case بھی بنا کے دکھاؤں گا تو جب تک یہ electron field سے باہر رہے گا straight line میں motion رہے گا لیکن جیسے یہ field میں جائے گا یہ positive terminal کی طرف attract ہو جائے گا اور اس کی speed اور energy اس situation میں بڑھے گی کم نہیں ہوگی ٹھیک ہے یاد رکھیے گا آپ یہ نا دماغ میں بٹھا لیجئے گا کہ گاڑی اگر speed breaker پہ جاتی ہے تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے یہ گاڑی نہیں ہے یہ electron ہے یہ تیز ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے سے یہ energy اور اس کو positive terminal اور اپنی طرف catch رہا ہے تو اور energy بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے attraction بھی آ گئی اور پہلے سے بھی motion تھی اس کے پاس ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ electron ہے ٹھیک ہے یہ اس کا path بنا دیا تو میں یہ electron بھی show کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس point پہ نکالیں گے تو x y آئے گا ٹھیک ہے اس point پہ نکالیں گے تو x y آئے گا slope آپ کے پاس same نہیں آئے گا اس point کا اس point پہ slope same نہیں آئے گا slope change آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ نیچے دی طرف motion کر گیا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھیے گا یہ بات کو تو یہاں ہم نے کیا دیکھا اور یہ جو ہے آپ کے پاس کیا ہے یہ پوری electric field ہے ٹھیک ہے electric field f i e l d c ٹھیک ہے یہ کیا ہے آپ کے پاس electric field ہے آپ کے پاس یعنی یہ negative terminal یہ positive terminal اس کے درمیان ایک potential difference ہے تو ایک field create ہو گئی ہے کیا create ہو گئی ہے ایک field create ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اگر اس چیز میں آپ نے کسی electron کو move کر آیا تو وہ ضرور نیچے کی طرف یعنی positive terminal کی طرف چلا جائے گا اب کیا کرتے ہیں polarity کو change کر دیتے ہیں polarity reverse v e r reverse ٹھیک ہے reverse اچھا اس کی spelling سے یہ کرتا ہوں میں polarity reverse کی تو اب میں نے کیا کیا polarity کو reverse کر دیا polarity کو میں نے کیا کیا reverse کر دیا تو reverse کرنے سے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس کہ reverse کرنے سے ہمارے پاس کیا فینومنی آ رہا ہے یاد رکھئے گا reverse کرنے سے اب وہ motion بھی تبدیل ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو میں اس کی spelling لکھتا ہوں reais r e b e r c reverse ھیک ہے تو eb celebrity yy ریورس کر رہا ہوں یعنی نیگٹیو ٹرمینل کو پوزیٹیو پوزیٹیو کو نیگٹیو ٹرمینل بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ادھر کر لیتا ہے پولیریٹی ریورس ادھر ہو جاتی ہے پولیریٹی ریورس بی ای آر سی ریورس ٹھیک ہے اچھا تو یہ آگئی آپ کے پاس ایک اور پلیٹ یہ آگئی آپ کے پاس دوسری پلیٹ یہ آگئی آپ کے پاس ای جی ٹھیک ہے الیکٹرون گن آگئی یہاں پر آپ نے نیگٹیو ٹرمینل اوپر رکھا تھا تو یہاں نیگٹیو نیچھے رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کو بھی بہتر کیجئے اس کو بھی رکھ ہم نے یہاں ٹھیک نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ پوزیٹیو ٹرمینل ہے تو یہ پوزیٹیو یہ پوزیٹیو یہ پوزیٹیو یہ پوزیٹیو یہ پوزیٹیو اور اب آپ کے پاس جو دیاریٹشن ہوگی وہ چینج ہو جائے گی فیلڈ کی پہلے فیلڈ اوپر سے نیچے تھی اب نیچے سے اوپر آگئی ٹھیک ہے اب اوپر سے نیچے فیلڈ آئے گی ٹھیک ہے چھوٹی سی فیلڈ بنا رہا ہوں تاکہ ہم پہلے بھی ایک بنا چکے یہ الیکٹرون اب یہاں سے فائر ہونا شروع ہوا الیکٹرون گن سے ٹھیک ہے اب الیکٹرون اوپر کی طرف جائیں گے یا نیچے کی طرف جائیں گے کیوں کیونکہ آپ نے پولیریٹی چینج کر لی ہے پہلے آپ کی پولیریٹی کچھ اور تھی اب آپ کی پولیریٹی چینج ہے تو جب آپ نے پولیریٹی چینج کی تو ابھی بھی آپ کے پاس الیکٹرون اوپر کی طرف جائے گا ابھی بھی آپ کے پاس الیکٹرون اوپر کی طرف نکل جائے گا ٹھیک ہے تو اس نے بس move کرنا ہے positive terminal کی ہی طرف چاہے آپ اس کو اوپر رکھو یا نیچے رکھو یہ یاد رکھنا بس ٹھیک ہے تو یہ تھی polarity جب جب آپ کے پاس positive terminal اوپر تھا negative terminal اوپر تھا positive نیچھ تھا یہ polarity آپ نے change کری آپ نے positive terminal اوپر لیا negative terminal نیچھے لیا تو یہ اوپر کی طرف چلا گیا تو یہ ہے آپ کے پاس اس کی situation اب وہ تھوڑا سا بک سے بھی دیکھ لیو دیکھ لیتا ہیں کہ اس میں کیا لکھا بہنی ہونا ہے electron can be deflected by electric field تو electron deflect ہوگا electric field میں یہ ہو سکتا ہے deflected field کی وجہ سے the diagram given جو آپ کو diagram دیوی ہے 17.14 اس میں یہ چیز آپ نظر آ رہی ہے آپ کو deflection ہوتے ہوئے show the deflection of an electron passing through a uniform electric field at 19 یعنی electron تو آپ کے پاس ایسے آ رہا تھا electron اور field 90 پہ تھی ایک دوسرے کے پھر جب وہ deflection ہونا شروع ہوا مطلب اگر دیکھو electron یہاں پر ہوتا تو وہ 90 پہ تھا electron کے درمیان اور field کے درمیان 90 کے انگل بن رہا تھا لیکن جیسے وہ field میں آگے گیا وہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا high speed میں ہے تو اس لئے تھوڑا دیر میں نیچے آیا کم اس پیڈ میں ہوتا تو فوراں ہی نیچے آیا فوراں نیچے پڑ جاتا اس سے direction of motion of electron this field is generated by parallel charge plate parallel کے کیا مراد ہے یہ ایک چیز اس کے سامنے ہے parallel کب ہوتا ہے جب یہ ایسی situation ہو اسے کہتے ہو parallel condition parallel parallel کا مطلب کیا ہے ایک چیز دوسرے کے سامنے ہے بالکل سامنے ہے same سامنے ہے مطلب وہ بھی straight ہے دوسری چیز بھی straight ہے تو یہ parallel condition ہوتی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ایک چیز دوسرے کے سامنے ہے جیسے میں موبائل کے سامنے ہوں تو ہم دونوں بھی ایک دوسرے کے parallel ہیں تو ایک چیز دوسرے کے سامنے یہ parallel condition ہے تو دونوں پلیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہو ایک دوسرے کے سامنے ہے اور سیم ہے ایک طرف پوزیٹیف ہے ایک طرف نیگیٹیف ہے تو یہاں پر دیکھو کیا لکھاو ہے the beam of electron produced by the electron gun اچھا electron beam کیسے بن رہی ہے electron beam کیسے بن رہی ہے یہاں cathوٹرے کیسے بن رہی ہے electron gun کی وجہ سے بن رہی ہے electron gun جو ہے اس beam کو بنا رہا ہے اچھا اب یہ تو چیزیں سیم ہیں keep the gun keep the gun itself remain fixed اچھا دیکھو جب یہ experiment آپ کرو گے یعنی یہ deflection آپ دیکھو گے تو یہ gun جو ہے نا fix رکھنی ہوگی آپ نے یعنی یہ motion نہیں کرنی چاہیے یہ gun fix رہے گی ایسا نہیں ہے کہ gun کو بھی motion کر رہا ہوں اس gun کو نہیں ہلانا نہ ہی وہ plates ہلیں گی بس ہلیں گے خود ہی electron گن کو fix رکھنی ہے the beam of electron to be deflected after it has been produced تو جیسی ہی beam پیدا ہوگی electron کی اور وہ field میں جائے گی تو وہ deflect ہونا شروع ہو جائے گی اچھا اب جو points لکھے میں وہ پڑھ لیتے ہیں the beam bend and changes direction تو دیکھو جیسی electric field میں گئی beam beam جیسی electric field میں گئی تو اس نے اپنی direction change کری the beam follow the parallel polarity اچھا یہ curve جو بن رہا ہے نا وہ parabolic curve ہے یہ جو curve بن رہا ہے نا اس طرح سے جو curve بنتا ہے یہ parabolic کہلاتا ہے اس shape کو کیا بولتے ہو parabola یہاں لکھ رہا ہوں parabolic دیکھو اگر میں اس طرح کی چیز بنا دوں تو آپ کیا بولوگے یہ circle ہے اس طرح کی چیز بنا دوں تو آپ کیا بولوگے یہ triangle ہے اگر میں اس طرح کا shape بنا دوں تو آپ کیا بولوگے parabola ہے ٹھیک ہے اس طرح تو نہیں ہوتا تھوڑا سا اس طرح سے ہوتا ہے parabola ہے ٹھیک ہے اس طرح کا shape بنا دوں پھر بناتا ہوں ایک پر اس طرح کا اگر میں shape بنا دوں تو آپ کیا بولوگے یہ parabola ہے تو یہاں بھی یہ تکو تھوڑا سا پیرابولا شیپ بن رہا ہے پیرابولک کرف کہتے ہیں اسے آپ یاد رکھنا یہ ہو تو سرکل یہ ہو تو ٹرینگل تو یہ شیپ اگر نظر آج ہے تو پیرابولک پیرابولک ٹھیک ہے تو دیکھو ہر سیکنڈ میں ہر زیادہ دائریکشن چینج ہو رہی ہے یعنی جیسی ہی وہ موف کر رہی ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سٹریٹ موشن کرنا شروع کر دے گی ہر پوائنٹ پہ دائریکشن چینج ہونا شروع ہو جائے گی اس پوائنٹ پہ دیکھو دائریکشن چینج ہو رہی ہے اگر یوں سٹریٹ لائن بناو تو پھر اگلے پوائنٹ پہ پھر دائریکشن چینج ہو گئی اگلے پوائنٹ پہ پھر دائریکشن اگلے پوائنٹ پہ پھر دائریکشن تو سٹریٹ تو موشن کرے گا ہی نہیں فیلڈ کے اندر الیکٹرون وہ دائریکشن چینج کرتا رہے گا the beam continue to move in a straight line after passing through the electric field اچھا اب دکھو یہ electric field سے بھار آگیا سمجھ لو یہاں سے electron بھار آگیا تو اب وہ سٹریٹ میں دوبارہ موشن کرنے لگ جائے گا جیسی ہی electric field سے بھار آئے گا دوبارہ straight line میں موشن کرے گا electron جب تک فیلڈ میں ریمین رہے گا جب تک فیلڈ میں رہے گا وہ اس کی موشن کرف ہوگی یہ شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے کرف بنا دیا یہاں بھی ٹھیک ہے ایسے تو جب تک وہ فیلڈ میں رہے گا کیا کرے گا direction change جیسی فیلڈ سے بھار آ جائے گا تو یہاں پر میں نے فیلڈ ختم ہوگئی اس جگہ پر فیلڈ ختم ہوگئی تو اب اسٹریٹ لائن میں موشن دوبارہ شروع ہوگئی تو جب تک فیلڈ رہے گی موشن ہوتی رہے گی مطلب direction change ہوتی رہے گی تو اب میں کیا کرتا ہوں اب میں آپ کو اس کے سوالات کراتا ہوں ہم نے یہ پڑھ دیا ہے the deflection of electron beam by electric field is show in figure تو figure 17.15 بھی دیکھ لی جائے گا اس میں بھی یہ چیز بنائی ہے بس اس میں directions نہیں بنائی گئی اچھا how many times the beam of electron changes direction when it passed through an electric field تو اس کا جواب یہ لکھا the beam of electron change direction millions of time each second تو بہت زیادہ direction تبدیل ہوگی millions of times میں تبدیل ہوگی direction what happened to the energy and speed of an electron beam when it passed through an electric field تو جب یہ electron electric field میں سے motion کرے گا تو اس کی energy کو کیا ہوگا the energy and speed of electron beam increase تو energy اور speed اس کی دونوں increase ہوگی for example آپ آپ کے پاس ایک وہ ہے مکنہ تیس اس مکنہ تیس کو آپ motion کرا رہے ہو لیکن اسی مکنہ تیس کو آپ motion فیل میں کرا ہو تو آپ دیکھو گے آپ کا ہاتھ ایک طرف کچھنے لگے گا تو یعنی energy اور بڑھنے لگے گی ایک تو آپ energy دے رہے ہو اکپر سے attraction کی energy آگئی تو double energy ہو جائے گی آپ کے پاس ٹھیک ہے the beam continue to move in a straight line یہ نہیں لکھنا یہ بعد میں لکھ لینا یہ اس کے بعد والا سوال ہے یہاں پر ہے آپ کے پاس describe the path of an electron in an electric field bend and change direction continuously in an electric field میں اس کو لکھی دیتا ہوں آپ کے لیے نا describe the path of an electron in an electric field parabolic path ہوگا اس کا electric field میں نا اس کا جواب یہ لکھا ہوا آپ کے پاس میں پڑھ دیتا ہوں پر ہی اس کا جواب لکھا ہوا تھا اسی سے آپ اس کا جواب لکھ لیجئے تاکہ لکھنے کا بھی یہ ہی ہے کہ میں لکھ دوں گا لیکن اگر اس میں سے لکھوا دوں گا تو پھر یہ ہوگا زیادہ فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کا جواب میں یہ dictate کر دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو یہ والا point لکھ لیجئے the beam follow a parabolic curve ٹھیک ہے the beam follow a parabolic curve in the electric field تو یہ اس کا صحیح جواب ہے یہ لکھئے گا جو پہلے میں نے بولا تھا وہ نہیں لکھئے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کو define کر دیا یہاں پر i hope آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی میں نے اس کے سوالات بھی دے دی ہے آپ کو اور اس کے جوابات بھی دے دی ہے تو گروپ کا میں نے بتایا نہیں میں بتا جاتا ہوں گروپ کا کہ گروپ کی فیس ہماری جو ہے نا وہ 1500 ہے جس میں آپ کو تمام نورٹس لیکچر اور تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی تو آپ لوگ وٹس اپ نمبر آ رہا ہوگا اس پر کانٹیک کریے گا انشاءاللہ آپ کو وٹس اپ گروپ میں ہم ایکٹ کر لیں گے تینکس پر وچنگ اللہ حافظ اپنے کینسے دعویوں میں ضروری آ جائے گا